اسلام علیکم ویلکم تو سیدھا سپور فیکٹریو میٹ ہیف سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بیکری سٹائل خستہ بسکٹس کی ریسپی شیئر کروں گی ہم اسے گھر پہ ہی تیار کریں گے وہ بھی بغیر کسی اوون کے یہ اتنے اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے بیکری سے لیے ہیں یا گھر پہ تیار کیے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے تقریباً ہاف کپ ملٹڈ بٹر ایڈ کیا ہے ہاف کپ پسیوی چینی شامل کر دوں گی ان دونوں چیزوں کو ہم کسی سپیچولا یا بیٹر کی مدد پہ اچھے سے مکس کر لیں گے بٹر کو ملٹ کرنا ضروری ہے تھوڑا سا وہ جب پھونٹ ہمپیچر پہ آ جائے تو پھر آپ اسے چینی میں مکس کر لیجئے گا اس طرح سے یہ دونوں چیزیں آپس میں جب مکس ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کے اندر میدہ ایڈ کریں گے میدے کے لئے میں نے تقریباً ایک کپ لیا ہے یہ چھوٹا کپ تھا اس سے پہلے میں نے چھان لیا تھا اس کو شامل کروں گی اور تینوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کے اندر ون پورتھ ٹی سپون میں نے الائچی کا پاورڈر بھی آئیڈ کر دیا ہے اس سے بڑا اچھا ایسنس آتا ہے بٹر کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آئیڈ کریں گے اور اسے بھونٹے جائیں گے آپ آئل یا گی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن جتنی بھی اچھی بیکریز ہیں اس میں جو ہائی اینڈ ٹوکیز ہوتے ہیں اس میں بٹر یوز کیا جاتا ہے بہت اچھا اس سے فلیور آتا ہے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا تقریباً ٹو ٹو ٹی 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 بل سپون کے برابر دودھ شامل کر دیا تھا ان سب چیزوں کو جب ہم مکس کریں گے تو کچھ اس طرح کی ہماری ڈو بن کے ریڈی ہوگی بسکٹس کے لئے جو ہم ڈو تیار کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ سوفٹ ہے لیکن اگر آپ اسے گونتے ہیں تو یہ سائٹ سے تھوڑی تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے ایک بول کی فرم میں ہاتھ میں نہیں آتی اس کی وجہ سے آپ کے بسکٹس بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں ہستہ بنتے ہیں تو یہ میں نے اس طرح سے ڈو کو رکھ دیا ہے اب ہم اسے ٹو پوشنز میں ڈوائیڈ کر لیے ہاف ٹو میں نے ایک بول میں ایڈ کر دی ہے اور باقی کی آدھی ڈو کو اسی بول میں رہنے دوں گی اب یہ دو کوشنز میں ڈوائیڈ ہم نے کر لیا ہے دو طرح کے بسکٹ بنانے ہیں ایک زیرا بسکٹ تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک چمچ ون ٹیبل سپون زیرے کا ایڈ کر گیا ہے بلیک زیرا لیا ہے اس کو میں اس کے اندر مکس کر دوں یہ اچھی طرح ڈو کے ساتھ یہ مکس ہو جائے گی جب انکورپیٹ ہو جائے گی ہم تھوڑے تیر کے لیے سے پانچ سے دس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر اسے ہم بسکٹ کو شیپ دے لیں گے اس طرح سے اپنے ہینڈز پہ تھوڑا سا آئل یا بٹر لگا لی جائے گا اپنے ہینڈز کو فریز کرنے کے بعد اب اس طرح ایک بول لی جائے گا پھر اس کو بسکٹ کی شیپ دے دیں گے آپ سائیڈ سے کورنر سے اس کو راؤنڈ کر لی جائے گا اس سے کریکچ بغیرہ نہیں آئیں گے سارے بسکٹ اسی طرح سے ہم تیار کر لیں گے دوسرا پوشن جو ہے اس سے میں بادام والے بسکٹ بناوں گی اس کو پہلے پلین ڈو کو اس طرح بسکٹ کی شیپ میں کنورٹ کر لیں گے جب سارے بسکٹ ہمارے اس طرح بن جائیں گے تو پھر اس کے اوپر ہم بادام ایڈ کریں گے اب پورا بادام بھی سینٹر میں رکھ سکتے ہیں یا اس طرح سے دوسرا طریقہ سے جس طرح میں نے تیار کیا ہے اس طرح سے بھی آپ بادام والے بسکٹ بنا سکتے ہیں میں نے سات اٹھ بادام لے لیا تھے ان کو اس طرح گرائن کر لیا تھا اس میں باریک اور موٹے دونوں طرح کے بادام ہیں تو آپ بسکٹ کی ایک سائیڈ کو اس کے اوپر رکھیں گے اور ہلکا سا پریس کریں گے تھوڑا سا آئل اس کے اندر جو ہوتا کی وجہ سے بسکٹ کے اوپر بادام اچھے سے لگ جائیں گے پھلکل بھی گریں گے نہیں تو آپ اسے رکھ کے ایک پلیٹ میں پانچ سے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیجے گا یہ اور اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے تو بیک کرنے سے پہلے اگر آپ بسکٹ کو تھوڑا سا ریسٹ دے لیں گے تو ان کی شیپ بہت اچھی رہتی ہے نٹس والے بسکٹ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اب بادام کے علاوہ پسٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا گرین ایسنس ایڈ کر دیں تو پسٹا بسکٹ بھی ریڈی ہو جائیں گے بسکٹ کو بیک کرنے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے ایک پیزا پین لے لیا ہے میں نے تو تھوڑا سا آئل برس کر کے اسے گریس کر لیں گے اور بٹر پیپر لگا دیں گے یہ بیکنگ کے لیے جو پیپر یوز ہوتا ہے اس کو ویسے آئل کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بسکٹ کو ایکسٹر آئل ہو تو یہ اچھے بیک ہو جاتے ہیں اپنے اندر بھی بسکٹ کے کافی آئل ہے بٹر جو میں نے لگایا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بسکٹ کو رکھ دیا ہے اب اسے میں کڑاہی میں بیک کروں گی کڑاہی کے اندر اس نے چھوٹا سا سٹین رکھ لیں گے اس کو میں نے ٹین منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا اگر آپ کڑاہی کو پری ہیٹ کر کے بیکنگ سٹارٹ کریں گے تو بسکٹ بہت اچھے رائز ہوں گے کلر بھی ان کے اوپر اچھا آ جائے گا اور فلیم آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر بسکٹ بیک ہو جائیں گے بہت اچھی خوشبو آنے لگے گی اور اس کے اوپر اس طرح سے گولڈن براؤن سا کلر بھی آ جائے گا آپ ان کوکیز کو کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کیجے گا بچوں کو بھی لنچ پوکس میں دے سکتے ہیں اور خود بھی چائے کے ساتھ انجوائے کیجے گا امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ